بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام انسیٹ دن نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سانہ غوری پاکستان کی جوکرافیہی وحدت پہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں اگر کوئی بہت زیادہ بہت کھل کے سوشل میڈیا پہ اداروں پہ تنقید کرتا ہے اداروں پہ خاص طور پہ میں آج ذکر کروں گی ہمیں ادارے بولتے ہیں اور چیف جسٹس آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں کہا جاتا ہے خاص طور پہ آپ اس پہ بات کیجئے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ آپ فوج کی بات کر رہے ہیں تو ہم پہ کہتے ہیں ہمارے فوج کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت جوانوں کی بات کر رہی ہوں ہماری جوکرافیہی وحدت جیسی ہے اس میں پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری فوج ایک اپنا بہت امپورٹنٹ کرداردہ کر رہی ہے پاکستان اس وقت مختلف محضوں پہ جنگ لڑا ہے بورڈرز پہ بھی صورتحال ایسی ہے کہ اغوانستان ایران اور بھارت یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں پہ بہت سے مسائل ہمیں کا سامنا ہمیں رہتا ہے غاز اور پہ اغوانستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی ایشیوز ہمارے رہے ہیں وہ بھی ابھی سامنے ہیں کیونکہ اغوانستان کی ابھی موجود و گرمنٹ کہتی ہے کہ کچھ علاقے بورڈرز پیسے ہیں جس پہ ہمارا ابھی کنٹرول نہیں ہے اور ٹی ٹی پی کے بہت ساری ایسے تھکانے ہیں جہاں سے پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں جناب اسی طرح سے ایران کے ساتھ ملنے والے بورڈرز بھی ایسے ہیں جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بھی جو یہاں پہ لوگ آئے وہ ایران کے سترو آئے بھارت کے ذریعے بھارت نے جو لوگوں کو بجبایا وہ ایران بورڈر کے ذریعے سے پاکستان آئے کل یادب بھوشن یادب جو ہے اس کو ہم ابھی بھولے نہیں ہیں وہ تمام معاولہ سامنا ہے یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ وہ کس طرح سے پاکستان میں داخل ہوا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ایران کے ساتھ جو تعلقات بن رہتے ہیں یورو ایشیا کا پورا پروجیکٹ اور اس میں یورو ایشیا کی لائن پہ اگر آگے بات کرنا ضروری ہے کہ اگر چائنا بھی اس میں بیچ میں ہے تو چائنا کے انٹرس اسی میں ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کبھی بھی خراب نہ ہو انفرشنٹلی ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایران کی طرف سے جارہانہ حملہ پاکستان پہ کیا جاتا ہے اور اس حملے میں بچوں کی بھی شہادت ہوتی ہے اور کچھ بچے اس وقت جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ایک ایسا علاقہ جس میں یہ بلکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کچھ ایسے بھی علاقے ہیں بارٹر پہ خاص ہو پہ ایران اور پاکستان کے پیچ میں کہ جہاں پہ کسی کی بھی ریاست کی ریٹھ موجود نہیں ہوتی وہ کوئی بھی علاقے کی ویدت ایسی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ دس لوگ رہتے ہو پچاس لوگ رہتے ہو لیکن کچھ علاقے ہوتے ہیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ پاکستان بنا ہے اس سے پہلے کی باتیں ہیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جس میں اگر وہ ایران کے انڈر بھی آتا ہے تب بھی وہاں پہ کوئی خاص ان کی حکومت کی ریٹھ نہیں ہوتی ہے اور اگر پاکستان کے انڈر آتا ہے تو کچھ بارڈرز کے ایسی بھی چکا ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں عمومن یہ وہ علاقے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ دہشتگردوں کی جنت ہوتی ہے لیکن ساتھ یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی دہشتگرد موجود تھے اور ان پہ ایران نے حملہ کیا ہے یہ ابھی کہنا اس لئے ٹھیک نہیں ہوگا کہ یہ اس وقت پروف نہیں ہے بات یہ پاکستان پہ الزام ہے کہ یہاں پہ کوئی دہشتگرد موجود تھے جن پہ حملہ کیا گیا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران نے ابھی کچھ اور ممالک میں بھی بات کہی ہے کہ جنب وہاں پہ بھی حملے کیے گئے ہیں ان کی اپنی جو تنظیم ہے وہ اس بات کو مانتی ہے دوسری طرف جس تنظیم کے حوالے سے بات کی جاری ہے کہ تو اس تنظیم نے کہا ہے کہ جنب ہم یہاں پہ موجود تھے تو وہ بھی پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بات کی گئی ہے وہ اکاؤنٹس بھی خاصوں پہ ایران کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں اب یہ سب چیزیں قبل از وقت ہے ابھی جو سیچویشن ہے حالیہ وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا گیا ہے یہاں پہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر دونوں طرف سے سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا گیا ہے تو یہ سوشلی کی ضرورت ہے کہ کیا اس وقت جو اگر یورو ایشیا کا پروجیکٹ کی ہم بات کریں یورو ایشیا کی بات کریں تو کیا واقعی سفارتی تعلقات کو ختم کر دینا چاہیے تھا یا پاکستان اس وقت جن محاضر سے لڑا ہے اس میں کیا اتنی جلد بازی میں سفارتی تعلقات کو ختم کرنا ٹھیک تھا دوسری طرف یہ بھی پوائنٹ اف یو ہے کہ ایک طرف تو ہم برادر ملک اور برادر بھائی ملک اور یہ سب مسلمان ممالک کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ برادر ملک اس وقت ہوتا ہے اپنے ایکشن سے ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا دشمن یا دوست نہیں ہوتا اس کا ایکشن بتاتا ہے کہ وہ آپ کا دوست یا دشمن ہے تو یہاں پہ قطع نظر اس کے کہ سعودیہ سے ہمارے کیا تعلقات ہیں یمن میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے اور یہ بات اس وقت کہنا ضروری ہے کہ ایران کی طرف سے اس وقت جو کیچھ کیا گیا اس کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جل بازی میں بہت غلط فیصلہ بھی کچھ کیا ہوگا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم یہ فیصلہ نہ کرتے تو کیا چپ چاپ بیٹھے رہتے یہ ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ اس پہ بات کیا کرنی چاہیے کیا ہونا چاہیے تھا اس وقت جو ہمارے رییکشن آیا تھا فوری رییکشن وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے آگے چلتے ہیں جراب پاکستان میں الیکشن کی فضا ہے اور یہ بات صحافی کے ایسے سے مجھے کہنا چاہیے میں دو تین منزل سوچری تھی کہ اس بات کو ضرور کہوں کہ بار بار ہیڈ لائنز میں دنگل اور پہلوان اور اس قسم کے لفظ جو ہے اس سیاست کے لیے اور اس کے خبروں پہ استعمال کیا جا رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں خدارہ یہ پہلوانوں کے لفظ نہ استعمال کریں سیاستدانوں کے لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا ہونے چاہ رہا ہے ایک جمہوریت کا عمل ہے جمہوریت کا تسلسل ہے اس کو اسی طرح سے رہنا چاہیے ہاں سیاستدانوں کے بیانات بھی آتے ہیں اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ الیکشن کمیشن بھی اپنے زورو شور سے تیاریاں مکمل کیوئی ہیں اور جو ریسنٹ ہمارے پاس نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن سکندر سلطان راجہ کی زیرہ صدارہ عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس بھی ہوا ہے جس میں وزارت داخلہ چارہ صبح کی چیف سیکرٹری اور آئی جی پولس کی شرکت بھی ہوئی ہے آٹ فریوری کے انتخابات کو بہتر طریقے سے امن و امان کے ساتھ قائم کرنا اور بیلٹ پیپر بھی کو بھی چھپانے کا عمل جو ہے وہ تمام چیزیں اس وقت جاری ہیں ساتھی ساتھ پیپلز پارٹی کے بیانات اور پیپلز پارٹی کے بیانات بڑے مزیگی بات یہ آ رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے رکن ہیں وہ ان کو ہم وزیر آزم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری بات کی انہوں نے چہتی بار وزیر آزم بننے جانے پہ دنواز شریف صاحب پہ تنقید بھی کی ہے اور ساتھی ساتھ آج کے پرگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس وقت تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں آج سٹوڈیو میں عمران مرزا صاحب آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور ساتھی ساتھ موجود ہیں منور مرزا صاحب آپ سینئر تذیہ کار ہیں اور ہم الائن پر جوائن کریں گے مسررت نیازی صاحبہ آپ کا تعلق پیپس پارٹی سے ہے سب سے پہلے میں کوشش کروں گی کہ منور مرزا صاحب کی طرف جاؤں اور منور مرزا سے کچھ عالمی سیاست پہ اور ایران والے معاملے پہ کچھ ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں منور مرزا صاحب پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں منور مرزا صاحب آج جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم دو تین دن سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا تھا ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے دیکھیں جو کچھ ایران نے کیا ہے بہت اقالت کی ہے ایران کی جو پالیسی نہیں ہے خاص طور پر یہ پاسدارہ نے انقلاب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان حضیر آزم تھے اور وہ ایران گئے تھے تو اُس دور بھی بہت کرسن ہوا تھا انہوں نے بھی ایک بڑا غلط بیان دے دیا تھا کہ جی اگر ضرورت پڑے تو آپ یہاں پاکستان کے علاقے میں بھی کر لیں کاروائی تو کوئی بات نہیں ایران کی پالیسی جو ہے وہ مشرق کے وسطہ میں بھی اور اس طرف بھی یہ مشہور تھی کہ جب تک جنرل سلمانی ہلاک نہیں ہوئے تھے اندر تو اُس پالیسی کو جانہان اگریسیب پالیسی کہا جاتا تھا آپ دیکھئے انہوں نے سیریا کے اندر دخل اندازی کی جب دلت مہا جنگ ہو رہی تھی انہوں نے بھرپور طریقے اس کے اندر حصہ لیا اور ریشیا کے ساتھ مل کے وہاں پر اسد جو تھے جو کہ بہتی ان کو سپورٹ کیا باوجود اس کے سیکیورٹی کانسل نے بے تہاشا قراردادیں منظور کی لیکن انہوں نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا اچھا اچھا یہ یمن والا معاملہ ہو یا سیریا والا معاملہ ہو یہ ایک سنسٹیفی معاملہ ہے اس کو ہم ایک طرف رگ بھی دیں لیکن مجھے اس وقت یہ سمجھ نہیں آتی کہ چونکہ میرا خود انٹریکشن بھی ہوا ایرانی سفیر کے ساتھ کچھ عرصے پہلے تو میں نے یہ بات نوٹ کی کہ پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کیلئے کوشش کر رہا ہے جیسا کہ اس میں ہمارے جو پاور پروجیکٹس ہیں بلوچستان میں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ کرنسی پہ بھی بات ہو رہی تھی بارڈر سسٹم پہ بات ہو رہی تھی کہ بارڈر سسٹم پہ ایران کیا لے سکتا ہے ہم ایران سے کیا لے سکتے ہیں ان تمام موضوعات پہ بات ہو رہی تھی لیکن یہ اچانک سے ان حالات میں جبکہ پاکستان خود اپنے مسائل کا شکار ہے اس وقت اور جمہوری عمل کا تسلسل ہے ایک حصہ ہے نا تین حصہ ایک افغانستان میں ہے بڑا والا پاکستان کے اندر ہے اور سیستان بلوچستان جو ہے وہ جس کا کیپٹل جو ہے وہ ان کے پاس ہے اور یہ ہمیشہ ان کے لیے ایک ٹربلڈ سپورٹ رہا ہے یہ آج کے زمانے سے نہیں ہیں یعنی خمینی صاحب کے یہ شہنشاہ ایران کے زمانے سے یہ ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے خوفناک واقعات ہوئے ہیں جس میں عبد المالک رگی کا واقعہ بھی تھا اور یہ جو موجودہ تنظیم ہے جیسے جند العدل کے نام سے پکارتے ہیں وہ اپنے آپ کو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں کاروبائی کرتے ہیں آپ دیکھئے بات اس میں بلکل کلیر ہونی شاہی ہے پاکستان نے جیسے آپ نے کہا پاکستان نے اس قدر زیادہ بیلنسنگ ایک کیا ایران کے حق میں کے کوئی حد نہیں امریکہ کا کس قدر زبردست پریشر تھا جو پاکستان مسلسل برداشت کرتا رہا ہے ایران کے سلسلے کے اندر کوئی انتہا ہی نہیں ہے اس کی اچھا تو جب یہ سارا کچھ پاکستان کرتا رہا ہے اور سارے سفارتی روابط بھی یعنی راستے بھی کھلے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے کوئی ایکشن آپ کے خیال میں تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ریگی تھا اس کو یعنی پاکستان کی جو انٹیلیجنس وہ تھی انہیں ایران کے ساتھ مل کے اس کے اوپر یعنی اسے قید کیا تھا تو یعنی پاکستان ہمیشہ ان کے ساتھ کوپریٹ کرتا رہتا ہے اور سارے سفارتی راستے بھی کھلے ہوئے ہیں پاکستان انہیں ایک بہت ہی برادر مجھ بھی کہتا ہے اگر کبھی ان کا عربوں کے ساتھ اب تا آج تو انہوں نے سعودی آریبیا کے ساتھ خود اتنا دبردست تعلقات کیا ہوئے ہیں کہ جناب خود پہنچ گئے ریشی صاحب وہاں پر اسلامی کانفرنس کے اندر اور وہاں بڑی تقریب انہوں نے فرما دی تو اس میں پاکستان سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا تھا وہ یہ ہی ہوتا تھا کہ بیلنسنگ ایک کرنا پاکستان کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا لیکن پاکستان کا وزیراعظم ہمیشہ دوڑا ہوا چلا جاتا تھا نہ ایران سنتا تھا پاکستان کی نہ سعودی آریبیا سنتا تھا لیکن صرف اس لیے کہ جی پاکستان کے لوگوں کا پریشر ہی ہوتا ہے کہ جی مسلم امہ کی خاطر آپ گزریں چاہے وہ آپ کو گھنس گالیں یا نہ ڈالیں لیکن ہر وزیراعظم نے کیا ہے کسی دور کو دیکھ رہے ہیں لیکن ایران کے جب تمام راستے کھلے تھے اس کے بعد میزائل داغ دینا پاکستان کے اندر ایک طرح سے یہ کوئی کسی ملک کی نیشنل سالجنگی میں اپنے پرگرام میں بات کرشکی ہوں کہ ایران کے جس طرح سے سعودیہ سے تعلق آتے ہیں ہم نہ جانے کیوں اپنی عوام جس کا ہمیں لینا دینا کچھ بھی نہیں ہمیں اپنے ہمتی ایکانومی دیکھنی چاہیے ہم سیاست پر بلچھے ہیں اور ہم یمن اور سیریا کے معاملے میں کھوٹ پڑھتے ہیں اور آج آپ دیکھیں کہ سعودیہ سے ایران کے تعلقات بڑے بہتر ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بلاوجہ کی لڑائیوں میں رکھے پڑھے ہیں پہلے کی بات ہے جو عام عوام ہیں جو جن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے عوام کا پریشر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ مسلم امہ کے حصے ہیں اور ان کا آپس میں ڈیفرنس ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے چاہے وہ ہمیں ویلکم کریں یا نہ کریں تو یہ آؤٹ آف دی جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دی باکس جا کر ہم یہ کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارے مسلم برادر ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کو چھوڑ دیں آپ دو طرف تعلقات پر آئیے یہ جو پانچ علاقے ہیں جن کا بلوجستان کے جس میں پسنی ہے گوادر ہے واشق ہے اور دوسرے دو چاغی ہے ان پانچ علاقوں کا ایران کے ساتھ بورڈر ملتا ہے جب ان کا بورڈر ملتا ہے تو یقینی بات یہ بلوجستان کے طوام حصے ہیں ایران یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک آرمڈ انسرشک سرکشن جو ہے وہ بلوجستان کے اندر ہو رہی ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یعنی اگر آپ اپلی حکومت دیکھ لیں اس میں بھی تھا اگر آپ پی ٹی آئی کی حکومت دیکھیں تو اس میں بھی تھا خود خود پی ٹی آئی کے سربراہ کو اور ازرکس کے وزیراعظم کو وہاں جانا پڑا تھا اس مسئلے کے اوپر اور جنرل سلمانی سے ان کی خاصی وہ بھی ہو گئی سی یہ جو ہو گئی ہے کوئی شبی باتیں نہیں ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بلکل پاکستان نے رواب کھلے کی ہوئے راستے یہی حال پاکستان کا افغانستان کی طرح کھلے کی آؤٹ آف دی وی باکس جا کر ہم ان کی مدد کرتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں جو ان کا جو پورٹ ہے چاہ بہار کا وہ تو انڈیا سے وہ تعمیر کرا رہے ہمیں تو اس میں شدید وہ ہے اور بلکل وہ اپوزٹ ہے ایک طرف وہ دہشتگردوں کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں دہشتگردیں ایک طرف ان کے راستے سے ہی پاکستان میں دہشتگرد آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی ہو جاتا ہے کہ پاکستان نے سپورٹ کر رہے اس طرح تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھا جاسوس ہے جسے پاکستان نے پکڑا چاہ بہار سے ہی تو آیا تھا ایران میں ہی جو تھا جسے تھا وہ پکڑا گیا تھا پتھلی حکومت کے اندر کی آتا ہے میں اس وقت ہی بات کرتی ہوں کہ بات ٹھیک ہے نیرٹیف انہوں نے نیرٹیف بنا لیا ٹھیک ہے ایران یہ کہتا ہے ایران کے صفیر نے بھی یہ بات کہی کہ جناب یہ ہو چکا ہے ٹیلیفون نے گفتگو دونوں وزیر خارجہ کی دونوں کی ٹیلیفون نے گفتگو جو ہوئی ہے اس میں بات سامنے آئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ ہم نے کسی وجہ سے کیا ہے وجہ کوئی بھی ہو کسی کی بھی جو ہے وہ حدود میں حملہ کرنا ٹھیک نہیں تھا لیکن آپ کی سولینٹی چیلنج ہوتی ہے حدود کی کیا بات ہے اس میں تو یعنی ٹیکن فور گرانٹڈ تو کوئی نہیں لے سکتا چاہیے وہ دوست ہی کیوں نہ ہو وہ ہمیں ٹیکن فور گرانٹڈ لے لے سر صحابی کی حیثیت سے آپ کا اس پہ کیا پوئنٹ اف یو ہے کہ جس طرح سے اس کے میڈیا نے اس بات کو بڑے زور و شور سے بیان کیا ہے ٹھیک ہے ہوا بھی ہے اگر سفارتی تعلقات بہتر ہوتے تو بات ہو جاتی لیکن وہاں کی میڈیا نے جس طرح سے رییکٹ کیا کہ نجہ نے پاکستان پہ کس کے سامنے حملہ کر دیا گیا ہے طریقہ کار اختیار کیا ہے کوئی ایسا پاکستان ہے صرف موطل ہی کیا ہے سفیروں کو واپس ہی بلایا ہے پاکستان سفارتی تعلقات توڑے تو نہیں ہیں ان سے موطل کی ہیں آپ ڈیماش نہیں کریں گی پی ٹی آئی کے انتے ڈیماش ڈیماش کا کتنا ذکر ہوا کرتا تھا تو آپ امریکہ کے سفیر تک کو بلا کر ڈیماش کر دیتے ہیں تو ایران نے باقاعدہ میزائل داغہ ہے باقاعدہ حملہ کیا ہے جس میں لوگ مارے گئے ہیں بچے مارے گئے ہیں تو آپ ریاکٹی نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ صوبے والا کہے گا اچھا یہ پاکستان ہے کہ ہم صوبے میں رہتے ہیں تو ہمیں مارے کوئی بہار سے آکے چاہے کوئی اس کی کوئی بھی ریگن ہو تو ہمارے لئے تو یہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے صوبے کا کیا بنے گا صوبے کے عوام کا کیا بنے گا اس کو آپ کیسے جواب دے ہی کریں گے آپ کو اپنے لوگوں کا بھی تو خیال کرنا ہوتا ہے یعنی تو بہتر طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ کوئی شکایت تھی بھی اور ہے ان کو مطلب میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں نا پہلے اس کا نام تھا جنداللہ پھر اب انہوں نے اس کا نام رکھ لیا ہے جندالعدل اور وہ اس کے خلاف کارروائی کرتے بھی رہتے ہیں سیستان ان کا ایک ٹربلڈ سپوٹ ہے یہ کوئی چھپی دھکی بات نہیں ہے میں بتا رہا ہوں کہ شہنشاہ کے دمانے سے ہے میں نے اس کو بڑا فالو کیا ہے لیکن یہ ایک نارمل ہے جیسے افغانستان کے لئے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے بات چیت کر کے کرنا چاہئے اور کہنے کا بھی دائید داغ دیں یہاں پہ جس باتوں کا ہمیں ڈسکس کرنا تھوڑا ضروری تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بھی یہ جوابی کہا رہا ہے لیکن پاکستان کا جو فورن آفیس ہے اس نے رویہ سخت رکھا اور دیکھیں سخت رویہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بلو کلیر بتا دوں کیا آپ افغانستان کے عوام کو کیا جواب دیں گی ٹھیک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز سب اپنی جگہ ہوتے ہیں میں خود انٹرنیشنل ریلیشنز کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن بلکل ہوتے ہیں لیکن پہلا جواب تو آپ کو اگر کوئی آپ کے علاقے میں گھس کر عوام کو مار دے اور وہ پھر آپ سے question کریں گے کہ یہ ساری فوج واج اور یہ سارا کوچ ہے اور یہ جو ساری فورن پولیسی آپ چلاتے ہیں ٹھیک ہے جناب فورن پولیسی کمام مالک کے ایک جیسی ہونی چاہیے ابھی ہمیں افغانستان ہے بھارت ہے ایران ہے تمام جگہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو ریلیشن پاکستان کی طرف سے آیا گیا میرے موزیز گیس چاہیے بتایا ہے کہ وہ ضروری تھا اس وقت جو انیشل طور پر ہم نے کیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ مزید چیزوں کو بھی لے کے چلیں گے یہاں مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد مزید موضوعات پہ آتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور پاکستانی کالٹکس میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے پاکستان میں اس وقت سیاسی طور پر کمپینز کا باقیدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے پیپس پارٹی پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے پر کرس بہت الگ حیثیت سے میدان میں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ مسلم نے اگنون بھی بڑی کام ہو کے کمپینز کا آغاز کر چکی ہے بات کرتے ہیں ان موضوعات پہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمران مرزا صاحب سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں عمران مرزا صاحب کافی آپ لوگوں کا پلان اے بی اور اب سی بی جو ہے وہ آ چکا ہے لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا ووٹر کیا مطمئن ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چناب آپ کا نشان تو آپ جا چکا ہے لیکن آپ کی تیاریاں مقمل ہیں دیکھیں دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جس طرح کے اس وقت یک طرفہ جانبدار رہا ہے جس طرح کا رول ادا کر رہا ہے الیکشن کمیشن جو رول ادا کر رہا ہے وہ سب کے سامنے دیکھیں جی نواز شریف صاحب کے جو ہے نومینیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے جبکہ اس وقت تک وہ نہ اہل ہوتے اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس کے بعد ان کو اہل قرار دیتی تو کیا ریٹیننگ آفیسر کو الہام ہو گیا تھا یا اس کو پہلے سے پتا تھا کہ جی یہ سپریم کورٹ جائیں گے تو اہل قرار دی جائیں گے اس وقت وہ نہ اہل تھے تو ان کے نومینیشن کیوں ایکسپٹ کی گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں سپریم کورٹ سے ان کو اہل قرار دیا اسی طریقے سے پشاور ہائی کورٹ نے بیٹ کے اوپر جو ہمارا سمبل ہے اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کو بحال کیا اور اس کے بعد ان کو آرڈر بھی کیا الیکشن کمیشن کو جی آپ ویب سائٹ کے اوپر اس کو جو ہے کر دیں انہوں نے نہیں کیا یا ان کو پتا تھا کہ جی سپریم کورٹ جائیں گے کاغذات نامزدگی میں معذرت چاہتی ہوں آپ کے قطع کلامی کاغذات نامزدگی جب جمع کروائے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراض آتا ہے لیکن اگر کوئی عام شہری بھی ان کاغذات پر اعتراض اٹھا دے میں نے آپ کے پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ چیز آپ چاہتے تو اس پر اعتراض اٹھا سکتے لیکن انہوں نے یہ کہا اور آپ کے عالی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جنب چونکہ ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے اور ہم اپنی پارٹی کے دوسری چیزوں پر اس وقت دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے اعتراض نہیں اٹھایا میں نے تو یہ پرگرام میں کہا جا کے آپ نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت جس وقت سے جب نواز شریف پاکستان کے اندر جس وقت انہوں نے لینڈ کیا جس طریقے سے نادرہ وہاں پہ ائرپورٹ پہ پہنچی جس طریقے سے ان کو پروٹکول دیا گیا ٹھیک ہے اور اس کے برقس نادرہ کے دفعہ سٹی کورٹ مجیسر سے بائیومیٹرک کرانے کے لیے خان صاحب جو گئے وہاں سے ان کو ریسٹ کیا گیا تو یہ چیزیں تو سب کو دیکھے رہی ہیں کہ کس طریقے سے فیور ان کو دیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی پتا تھا کہ جناب ان کو فیور دیا جا رہا ہے ایکسٹر آرڈنیری دیا جا رہا ہے اس کے بعد ان کو ڈر خوف تھا انہوں نے کہا جی اچھا کمپین ہماری آپ کے سامنے کمپین ہم چلانے مطلب چلائی ہی نہیں سکتے اس وقت جو صورتحال ہے آپ جھنڈا لے کے نکلیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی جو ہے پکڑ لیے جا کے سر مجھے نہیں پتا یہ بات نہیں ہے ایسا ہے ایسا یہ مطلب آپ دیکھ لیں مطلب جتنے بھی ہمارے جو اس وقت کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے اس وقت جتنے بھی ہیں کچھ تو ابھی گرفتار بھی کی ہیں انہوں نے اور کچھ پر حملے بھی ہوئے ہیں تو یہ صورتحال دو چار ہے اس صورتحال سندھ میں بھی ہے اور اسپیشلی آپ کراچی صاحب کا تعلق ہے کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے کراچی میں سیم صورتحال ہے تقریب پورے پاکستان میں سیم صورتحال ہے سر بعض اوقات آپ کی طرف سے بات ضرور ہوتی ہے مجھے کراچی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا بھی لے کے نکلو تو ایشیوز ہیں یہ میرے علم میں بات نہیں ہے کہ پیٹی آئی کے ساتھ یہ ایشیوز ہیں یہ باقی ہے ایسا کہ پیٹی آئی کراچی کے ساتھ ایسا ہے ہمارے جنرل سیکٹری رحمان مصر صاحب ان کے گھر کے اوپر پیٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جناب ان کے گھر کو جو ہے وہ ایک مرتا نہیں ابھی میرے خواہد سے دو چار روز پہلے بھی مریٹ پڑی تھی جب شیر افضل مروت صاحب آئے تھے تو پولیس نے وہاں سے بھی گرفتاریاں کری ہیں آپ مجھے بتائیں کہ زہر سے بعد ایک پولیٹیکل پارٹی جائے پولیٹیکل گیترنگ تو رکھے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ اس کو حق سے رو سکتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی تھے کارکولان تھے جو تھے وہاں پہ جمع ہوئے تو وہاں پہ جناب پولیس پھر بعد یہ ہے کہ بیٹ کا نشان میں پشاور رہائی کورٹ کا بتایا تھا تو انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ جبکہ بولا تھا پشاور رہائی کورٹ نے آرڈرز تھے ڈیکٹرز تھے کہ آپ ان کو جو ہے ویب سائٹ پر کر دیں لیکن انہوں نے بہرحال نہیں کیا تو ان کو کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ پر جائیں گے تو وہاں سے بللہ ان سے چھن لیا جائے گا تو ان کو اس کا مطلب ہے کہیں سے ڈیکٹیشنز آ رہی ہیں ان کو بھی پتا رہا ایسے جس طرح سے آرو کو پتا تھا کہ جی اہل قرار دی دی جائیں گے تو ان کے ایکسیپٹ کر لیجئے ان کو جناب بللہ ان کا چھن جائے گا اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ عدلیہ کو چیلنج کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں سے ڈیکٹیشن دیا جا رہا تھا آپ اس کے ایک اور پہلو کو کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ ڈیکٹیشن تو ایک طرف ہے اگر الیکشن کمیشن نے اپنا ٹائم بڑھایا تھا تو شاید اس لئے بڑھایا ہو کہ جناب ہو سکتا ہے کہ بللے کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پہ ٹائم بڑھا دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ بللے کے حق میں تو فیصلہ آ گیا دیکھیں لور کورٹ ہائی کورٹ ٹھیک ہے اس کے سپریم کورٹ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ نے نشان لے لیا چلیں ٹھیک ہے لے لیا لیکن آپ ساتھ میں دوسری جو پارٹی ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ روایہ نہیں آپ ذرا ان کی بھی تو الیکشن دیکھیں نا دیکھیں ہماری فورن فنڈنگ ہوتی تھی اس کو انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے اوبجیکشنز اٹھائے ہم نے ایک ایک چیز کا جو ان کو حساب دیا ہمارے تقریباً آپ اپنے ہمیں ہمارے تو چوالیززار تھے آپ اپنے چار ہزار ہی بتا دیں چار ہزار نہیں چار سو ہی دکھا دیں یہ چار سو بھی نہیں دکھا پا ہے جبکہ ان کی کمپین کے اندر آپ کو پتا ہے اربو روپے ہی لوگ خرج کرتے تھے اربو روپے اور کلو روپے آپ کو ابھی بھی پتا ہے جس طریقے سے کون وائے ان کے چل رہے ہوتے ہیں ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی چینل پر مختلف چینل پر ان کی کمپینیں چل رہی ہیں ایڈ ان کے چل رہے ہیں زیادہ سی بات اس میں پیسہ لگ رہا ہوگا تو ہمارے تو الحمدللہ ہمارے اس طرح کی صورتحال نہیں ہیں تو یہ ان کو یہ جس طریقے سے اب انٹر پارٹی الیکشن ہے ٹھیک ہے اب انٹر پارٹی الیکشن ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے آپ ایک اتنی بڑی جماعت کو جو پی ٹی آئی ہے جو مقبول ترین جماعت ہے جو سب سے زیادہ اس وقت جو سیٹیں رکھتی تھی پارلیمنٹ کے اندر آپ کو کس طریقے سے اس کو آپ باہر کر سکتے ہیں آپ نے اس کا جو ہے انتخابی نشان آپ نے لے لیا اب جتنے بھی لوگ ہیں سب کو الگ الگ اب ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہے پرابلم کریئٹ کی جا رہی ہے اب یہ لیکن یہ ہے کہ ہم پور امید ہیں کہ علمدللہ اچھا پھر دو سو ستائی سیٹیں جو مخصوص ہوتی ہیں جب آپ پارٹی نہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کا جو ہے حق نہیں ٹھیکے سب میں اس پر مزید بھی بات کرتی ہوں چونکہ مجھے اس وقت جوائن کر چکے محصورت نیازی صاحبہ پیپس پارٹی سے میڈم پرگرام میں آپ کو بلکم کرتے ہیں محصورت نیازی صاحبہ پہلے تو خبر دیجئے گا کہ آپ بھی کاغذات نامزد کی جمع ہوئے ہیں محصورت آپ کو بھی یہ آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے میرم کہیں سے آپ کی بھی نومینیشن پیپر جمع ہو رہے ہیں جی بلکل جمع ہوئے ہیں میرے اور ساٹی کی کبرنگ کینڈیڈیوٹ کی صورت میں تھی اور اس وقت بھی میں موجود ہوں میں نہیں سمجھتی جس طرح میرا بھائی ایک لفظ کہہ رہا ہے کہ کراچی کے اندر با خدا صنع آپ ہوں ہوں سب ہم کراچی کے اندر ہی رہائش فظیر ہیں اور عمران بھی یقیناً یہی سے ہیں کراچی میں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کراچی یا صبح سے ان کے کسی کونے میں بھی انہیں دیکھیں سنگ گورنمنٹ کے اندر اس وقت کسی کی گورنمنٹ نہیں ہے رائنگران کی سیٹرپ ہے لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ انہیں کسی قسم کی جو نام پروم ان کے سابق کو فیش کرنی پڑ رہی ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں ایز اپلوڈیکل ورکر دیکھیں جہاں تک میرا بھائی جائنگی پارٹی کسی بھی ہے وہ اگلیہ پر تارجٹ ان کو کہہ رہی ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا میں کہتی ہوں کہ ان سے نشان نہیں لینا بنتا تھا یا کہ لینا ہوا ہے عدالت کا فیصلہ ہے تو کوئی اور ان کو نشان علاڈ کر دیا جاتا لیکن ان کو پہلے بھی تو پوچھ لینا چاہیے نا اگر ہے تو ہم اس کا آلٹرنیٹ مانگ لیں دوسری بات یہ کہ عدالت ان سے مستقل یہی پوچھتی رہی ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایویڈنس دے دیں لیکن ایویڈنس دے ہوئے جو انا ناکام رہے اس چیز کو بھی دیکھیں پھر یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جب ان کی سٹنگ گورنمنٹ میں تھے یہ اس وقت بھی انہیں وان کیا گا کہ آپ جو انا آپ الیکشن کروائیں انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں ایدروائز آپ سے آپ کا اسمبل لے لیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اپنے جو حکلہ ہیں ان کی بھی نالائکی ہیں ان کی اپنی پارٹی کی بھی ہے تو اس چیز کو جو ہے نا آپ کم از کم عدالت کو بخش دیں یہ چیزیں مسارت میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں ایک پوائنٹ پہ ریس کیجئے گا اس پہ روشلی ڈالیے گا کہ ٹھیک ہے ہم عدالتی فیصلہ بھی تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے ہو گیا اور بہت سارے اس میں پہلو نکلتے ہیں کہ جس میں عوام کے سامنے ہے نا ایک چیز تو چھپی بھی نہیں ہے لائپ کورج جا رہی تھی کانورسیشن ہم نے خود سنی ہے اور بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ کی بلکل بلکل ٹھیک تھی جو انہوں نے چیزیں بات کی ہیں لوجیکل لگ رہا تھا لیکن خوصہ صاحب کی ایک بات جو وہ سکرین پہ آکے انہوں نے کہیے میڈیا کے سامنے کہ پیپس پارٹی میں بھی بلا مقابلہ بلاول بٹو زرداری صاحب زرداری صاحب منتخب ہوتے رہے ہیں اور وہ پیپس پارٹی کا چونکہ خوصہ صاحب حصہ ہیں رہے ہیں تو اس پہ بلکل یہ بات لگتی ہے کہ اگر بلا مقابلہ ان کی پارٹی میں آپ کی پارٹی میں بھی لوگ سامنے آئے ہیں تو جس طرح سے پی ٹی آئی جس سیچویشن میں گزر رہی تھی تو وہاں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بلا مقابلہ لوگ آ گئے ہوں سامنے سنا 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 بلکل بلا مقابلہ آئے پاکستان دیپس پارٹی میں لیکن ان کے سامنے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ ویڈڈرال ہوئے ہونے کے بعد ٹھیک ہے ایسا نہیں تھا تو ویڈڈرال ہوتے ہیں ان کے پاس تو ویڈڈرال کا چکر ہی نہیں تھا ان کے پاس تو ایک ہی بندہ ہے جی وہ ہو گیا میں نہیں کہتی ہوں برحال میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کی دینگ آئے ورکر میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی پی ٹی آئی موجود ہے الیکشن چندر موجود ہے محنت انت ہوئی تھی کرنی پڑے گی لیکن دیکھیں جس حلقے میں جس حلقے میں کوئی بندہ رہتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ پلاں کینڈیڈیٹ پلاں پارٹی کا ہے پل پرڈیکل پارٹی کا ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی پابلم ضرور ہے کہ یہ تھوڑی بینت کر سکتے لیکن میں نہیں سمجھتی ہوں کہ بہت دڑا مشکل ہوگا میرے آپ نے کبھی انٹرپارٹی الیکشن میں پارٹ لیا ہے کیا کیا سیشویشن ہوتی ہے کیا اسی طرح سے بلکل ہے جس طرح سے ہمارے آئین کی شیخ میں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے انٹرپارٹی الیکشن ہونے چاہیے دیکھیں دو دفعہ میں خود بھی اس میں موجود تھی کہ بلکل جناب بلکل ایسا ہی ہے کہ بہت شفافیت سے ہوتے ہیں ہاں دیکھیں اگر میرا جنرل لیڈر سامنے ہے میرے اور میں اچھاتی ہوں کہ ہم جیس میں سے کوئی بھی نہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے لیکن پھر بھی فارم سامنٹ ضرور ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ میں سے کوئی دیکھیں یہ بھی اگر ایسا کر لیتے تو کہہ دیا جا سکتا ہے دس بندے بھر لیتے دو بھر لیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے کسی کو ووٹ نہیں دینا ہم اس کو اچھاتے ہیں ووٹ جن سے ایک اور چیز غلطیاں بہت بہت غلطیاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر بھی موجود ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن پی ٹی آئی اس سے کچھ اپنی غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی تنظیم بھی تتر بتر اس طرح ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے جب ان کا بانی ہی جیل کے سراکھوں کے پیچھے تو پارٹی میں بے ذاکیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی وہ دور آئے نہیں ہے کہ وہ اس وقت ٹرٹیکل کنڈیشن میں ہے پی ٹی آئی آج اب میں آپ کی پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لاہور سے نومینیشنز پیپر جمع کروانا آسوا بھٹو کا کراچی میں کمپین چلانا کیا سٹریجیڈی ہے اس کے پیچھے جبکہ بلاول بھٹو آپ کو بھی پتا ہے کہ پنجاب میں آپ کا ووٹ بینک جنوبی پنجاب میں تو ہو سکتا ہے لیکن کیا یہاں پہ بھی ہے جہاں پہ آپ کے نومینیشنز پیپر آپ کے لیڈے کے جمع کروائے گئے ہیں سنہ میں آپ کو یاد کر آنوں آپ کو اچھے سے یاد ہوگا دوہزار اٹھارہ کے اندر ہمارا جو کینڈی ریٹ ہے تقریباً یہاں سے اسی حلقے سے میرے حال میں تقریباً لگ بھگ ساڑھے چار یا پانچ ہزار بوٹ ہم نے لیے اور اسی طرح سے جب زمینی الیکشن ہوئے تو ہمارے کینڈی ریٹ نے بتیس ہزار بوٹ لیے تھی وہ تو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کیونکہ یہ بات نہیں کہہ جا سکتی کہ نہیں ہے آج گلاوہ گوٹو زرداری صاحب اس حلقے میں موجود ہیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں رہے گیا تو آپ کو بھی اور عوام کو بھی سب سے پتہ سن جائے گا کہ ہمارے پاس وہاں پہ ہے یا نہیں اور دوسرا آج وہ تو زرداری صاحب کی کوئی کمپین چلا رہی ہے تو میں نہیں سبجھتی ہوں کہ وہ نہیں چلا سکتے بلکل چلا سکتے ہیں ان کے ہاں بھی اگر کوئی مروض صاحب چلا رہے ہیں یا کوئی اور گوھر صاحب چلا رہے ہیں یا وٹائیور جو بھی چلا رہے ہیں تو یہ تو ہر پارٹی کا اپنا مروض صاحب پہ تو غیر ابھی اطاب خود ان کی پارٹی کے چیز میں صاحب کا بھی جو ہے وہ گرنے والے کچھ چیزیں سامنے ایسی آ رہی ہیں کہ خود ان کی پارٹی میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آگے چلتے جناب مناور مرزا صاحب کی طرح چلتے ہیں مناور مرزا صاحب یہاں پہ کراچی میں نون لیگ پھر سے قدم جوانی کوش کر رہی ہے ویسے بھی نون لیگ کبھی سٹرونگ تو رہی نہیں لیکن شہباز شریف صاحب کا کراچی کے ہلکے سے ووٹ لینا اور وہاں پہ اپنی نومنیشنز پیپر جمع کروانا اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ شہباز شریف نے بہت اچھے چند سو ووٹوں سے ہارے تھے وہ جو کنڈیڈیٹ تھا جس کے مقابلے اس کے بعد مفتا صاحب بھی اس سمہیں چند سو ووٹوں سے آرے تھے بہت بڑا مارجن نہیں تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرج دوسری بات یہ ہے کہ جو نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں وہ صرف اس بنیاد کے اوپر الیکشن نہیں لڑتی کہ ضروری وہ جیتیں گی ٹھیک ہے وہ یہ بھی اسٹیبلش کرتی ہیں کہ ہمارا اتنے بوٹر ہے مطلب ہے کہ سپوزنگ وہ ہار بھی نہیں لیکن بوٹر کی تعداد اگر لاکھوں میں نکل رہی ہے ٹوٹل یا اس سے زیادہ جا رہی ہے تو پھر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہمارا بوٹر جیتے ہیں یہاں ہارا الیدہ بات ہے مگر بوٹر تو اتنا ہے پیڑل کی سطح میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی کون کہاں پر موجود ہے ضروری بھی ہے اس کے علاوہ یہ آپ اگر یہ کلیم کریں تو آپ کا بوٹر اگر ہے اور وہ آپ کو ووٹ دے بھی دے چند سو ووٹوں سے آپ ہار رہی ہیں یا صرف تو یہ ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں نے پاکستان کی سیاست میں ایک چیز بہت دیکھی ہے اور میں نے آپ سے پچھلی بار بھی شہر ذکر کیا تھا اور آپ نے پاکستان کی سیاست کے اندر یہ وکٹم کارڈ جو ہے اس نے پاکستانی لوگوں کو تباہ کر دیا ہے ابھی کون وکٹم کارڈ میں یہ کہتا ہوں کسی بھی پارٹی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ کو یاد ہوگا نون لیگ نے جب دو ادار اٹھارہ میں الیکشن لڑا تو ان کے دونوں بڑے لیڈر جو تھے وہ جیل کے اندر تھے مگر پارٹی سربائیب کرتی رہی اس نے الیکشن بھی لڑا اور پنجاب کے اندر they got a majority also ہے آپ کوئی بھی پارٹی ہو وہ اپنا منشور سامنے لائے ہوم وک اس کا پورا ہونا چاہیے یہ پارٹی کا ہی چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ اے این پی ہو چاہے وہ جماعت اسلامی ہو سر میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں لیکن مجھے یہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں ایک طرف تو چھ سال سے آپ پاکستان کے عوام ایک ہی رونا رو رہے ہیں سارے سیاسی لیڈر بھی یہی رونا رو رہے ہیں تمام جتنے وزیر آزم آئے ہیں وہ بھی یہی رونا روتے رہتے ہیں وزیر خزانہ سارے یہی رونا روتے رہتے ہیں اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی یہی رونا روتا رہتا ہے اور سارے جو ماہرین ہیں اور انکر تجزیہ کار وہ بھی یہ کی رونا زیادہ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ کے اپنے ٹیلیویزن کے اندر وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہر وقت یہ کہا جاتا تھا کہ آج دیوالیا ہو گئی کل دیوالیا ہو گئی سیلون کی مثالیں ٹیکنیکلی دیوالیا اور پتہ نہیں کیا کیا اب جب کہ الیکشن کے اندر کل ملاکہ کتنے دن رہ گئے سارے ملاکہ بیس دن رہ گئے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آخر کار عوام کی مسئیبت کو آنے کے بعد کس طریقے سے دور کریں گے وہ تو سب یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام سے کہہ رہے ہیں بچاؤ کہنا یہ چاہیے کہ اگر ہم آ گئے تو سمپل زبان کے اندر کہنا چاہیے ہم یہ آپ کے لئے کریں گے اس لیے کہ اگر آپ پانچ سال تک یہ نہیں کریں گے تو آپ اندازہ لگا لیں آپ کسی پارٹی کو لیا ہے پانچ سال کے بعد تو جو رونا ہوگا نا وہ دھاڑے مار مار کیا ہوگا سارے میں تو دعا کر رہی ہوں کہ پانچ سال حکومت رہا آکے جو حالات لگ رہے ہیں میری پریڈکشن غلط بھی ہو صابت ہو سکتی ہے لیکن بہرحال جو حالات لگ رہے ہیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ نیریٹیف کیا لے کے آ رہے ہیں تو اس وقت مجھے پیپلز پارٹی کے ایک نیریٹیف سامنے نظر آ رہا ہے جہاں تک بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی پہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ اس وقت آپ کا شکار بھی تھی اور کچھ فیصلے پی ٹی آئی سے جو غلط ہوئے ہیں اس میں پارٹی نے جو کچھ کیا وہ ایک حکمت عملی ان کی اس وقت جو نظر آ رہی ہے وہ ایسی ہوگی اس کے علاوہ آپ کیا کھڑ سکتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے اور مزید بات کریں گے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور سن کی سیاست کی تو بات ہوتی ہے سن کی سیاست سے زیادہ کراچی کی سیاست اس وقت جس جگر پہ ہے اس میں کوئی بھی پارٹی آپ کو جو ہے وہ ایسا نہیں نظر آتا کہ بہت زیادہ اکثریت لے کے کوئی آگے نکل جائے گی اور کامیاب ہو جائے گی تحریک انصاف کے ووٹرز بھی موجود ہیں پیپس پارٹی کے ووٹرز بھی موجود ہیں ایمکی ایم چونکہ منظم ہو چکی ہے تو ایمکی ایم کا ووٹر بھی موجود ہے اور جماعت اسلامی کی ووٹر کو ہم نے اس وقت لوکل گرنمنٹ میں الیکشنز میں بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو سامنے ہیں کارانچی میں آئے گا کون آگے پی ٹی آئی اگر واقعی کہتی ہے کہ کارانچی میں اس کا سٹیک ہے تو ان کی کیسے سٹریجڈی ہوگی جی جناب عمران مرزا صاحب کیا کہیں گے کہ آپ کا کارانچی میں ووٹر کتنا منظم ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کارانچی اور سندھ کی سطح پہ آپ کو کمیابی حاصل ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر جس سطح پہ پی ٹی آئی نے سٹی ون کی تھی وہ سب کے سامنے ہی ہے سر سب کے سامنے دوہزار اٹھارہ والے الیکشن میں کارانچی میں تو بہت کچھ ہوا ہے سر اچھا پھر دوہزار تیرہ پہ بھی آجائے ہم دوہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا پی ٹی آئی کے جو ہے جدے بھی اپنے بیل پیپر سے ووٹس تھے نالوں کے اندر پڑے ہوئے تھے پھروٹوں سے اڑتے ہوئے دکھ رہے تھے اس وقت بھی سٹ کر چکی تھی کی ٹی آئی تو دوہزار تیرہ میں بھی اور دوہزار اٹھارہ میں بھی کیا تھا اور آپ پہ اسی بات کا جواب کے دوہزار اٹھارہ میں جو دیکھا چلے مان لے تھے کہ دوہزار اٹھارہ میں چلے ہمیں لے کر آگئی ہوا چلے اس کے بعد ہماری سالی تین سال کے بعد گورنمنٹ ہماری چلی گئی تھی سالی تین سال کی گورنمنٹ جانے کے بعد جن کو ڈی سیٹ کیے گیا اور جو زمنی الیکشن ہوئے وہ ہوئے تقریباً چھتیس چھتیس زمنی الیکشن ہوئے اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو نہیں تھی جتنی مشنڈریز تھی ساری یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی اور یہ جتنی بھی تیرہ جماعتیں سب مل کے حکومت کر لیتا ساری مشنڈریز ان کی تھی حکومت بھی ان کی تھی پھر بھی پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ جیتا تھا ٹھائٹی سکس میں سے ٹھائٹی نائن ہم نے ون کر لیا اب یہاں پہ بتائیں یہاں پہ تو عوام یہ نا ابھی تھوڑے دیں پہلے منور مرزا صاحب ویکٹم کارٹ کی بات کر رہے تھے وہ والا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے یہ بیسیکلی یہ تو سب کوئی پتہ ہے نا جس طرح سے ابھی منور صاحب نے کہا کہ ڈی میش اگر یہ اس وقتی جواب دے دیا جاتا جو ریجیم چینج جو خط آیا تھا سائفر جس کو بول رہا ہے اگر اس وقت ہی جواب دے رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی نا کہ اس طرح سے کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھتا تو یہ جو چیزیں ہیں باقی آپ کہیں کراچی کے آپ آ جائیں کراچی کے حوالے سے دیکھیں کراچی کے اندر ہم نے محمود آباد آپ دیکھیں کراچی ڈوب جاتا تھا ہمیشہ بارش ہو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو مین نالے تھے محمود آباد نالا ہو گیا گجر نالا ہو گیا اس کے اوپر وہ پی ٹی آئی نے اس کو جو عرصہ کتنے مطلب چالیس سال پچاس سال ہو گئے تھے جو بند پڑے ہوئے تھے جو چونک ہوئے ہوئے تھے جو انکروچ ہو گئے تھے جو چھوٹے ہو گئے تھے جس کی ایسا پانی باہر آجاتا تھا وہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ نالے جو ہے اس کو وائٹ کروایا اس کو سارے بنوایا گجر نالا ہو گیا آپ کا محمود آباد ہو گیا اس کے اچھا محمود آباد مجھے جواب دے دیجئے گا مجھے ہمیشہ یہ کراچی کے نالوں پہ کام کرنے والی بات ٹھیک ہے بجٹ لگایا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی تو آپ کی گرمنٹ گئے ہوئے چار سے چھے مہینے ہوئے ہوں گے کراچی میں بارش ہوتی ہے کہ چار سے چھے مہینے میں وہ نالوں والا کام سب ختم ہو گیا تھا کہ اتنا خطناک ہوا کہ پاکستان میں کراچی میں اتنا پانی اتنی بری طرح سے نہیں بھراتا جتنا آپ کی گرمنٹ جانے کے فالن بات ہی پاس کراچی پڑھ جاتا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مہین نالے تھے ٹھیک ہے وہ تو ہم نے چلے ٹھیک ہے جی ہم نے کر دی ہے اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنل جو آپ کی جو لائنز ہیں ٹھیک ہے وہ تو بلدیہ کا کام ہے بلدیہ کے اندر جو بیٹھی ہوئے تھے آپ کو پتا ہے اس وقت جو تھے ایڈمیسٹریٹر وقارا جو تھے یا جو لوگ تھے وہ تو سن گورنمنٹ کے تھے سن کے اندر گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی تھی یہ تو بیسیکلی ان کا کام تھا لیکن ہم نے اس کے باوجود بھی ہم نے جو یہاں پہ اس کے کام کیا ٹرانس فارمیشن پلان کے تحت یہ جو ابھی آپ کی جو ملیر ایکس پریس پرے سے جو آپ کی روڈ نگل رہی ہے دی ایچو جاری یہ بھی پی ٹی کے دور کے اندر ہوئی اس کے علاوہ آپ کی جو رکے ہوئے پروژیکٹ تھے جو آپ کی گرین لائن ہے دیوپٹا کراچی وہ جو رکی ہوئی تھی اس کو کمپلیٹ کیا سر وہ آپ نے جاتے جاتے کیا وہ سر آپ درمی دخت نہیں لگائی وہ اگر اس وقت لڑائی ہوئی تھی موسیلی رومالے مہاں کے کھڑے ہوگئے تو صحیح کھڑے ہوگئے دیکھیں بات یہ چلی سر آپ کا کالوچہ پی ایس من زیرو تھری سے ابھی آپ جو ہے وہاں سے آپ کی نومینیشن پیپر بھی شاید جمع ہوئے جو پھر آپ ابھی پیچھے کیونکہ آپ کے پارٹی کے عموما وہ بات میں بھی آتے ہیں بہت سارے ایک جگہ سے تین تین لوگ کی نومینیشن پیپر گئے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ علاقہ کونسا ہے اور اس میں کیا کام پی ٹی آئی کرواتی رہی ہے یا آپ اوورال سمجھتے ہیں کہ چھوٹے علاقوں میں پی ٹی آئی نے مختلف فارم کر رہا ہے ہم بڑے لیویل پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم تو عوام کی پلاک ہے وہ بہبود کے لئے کراچی کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی جو ہمارے جو ایم پی کے جدنے فنڈز تھے اور جو ایم این اے کے فنڈز تھے اس کے اندر خان صاحب نے اچھا خاصا اس کے اندر اس وقت آپ نے دور کے اندر اچھا خاصا پیسہ دیا تھا کراچی کے لئے سپیشلی صحیح ہے اس کے اندر جو آپ کے روٹس تھے اس کے اوپر وہ لگا وہ لگا پی ڈی ڈی کے تحت لگا اس طرح مختلف جو کراچی میں جتنے بھی جو مین سڑکے تھیں اسٹریٹ لائٹس کے اشیوز تھے تمام چیزوں کو حالکہ وہ بھی کام بلدیات کا تھا لیکن چونکہ وہ کروایا اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کے اللہ بھلا کرے ایک جو ہمارے ہاں جو ہمیں جو رکاوٹ آئی ٹھیک یہ تو اپنی جگہ پر ہے جو فنڈز ہے ظاہر سی بات ہے ہم تو اوفیشلی اس کو یوز کریں گے گورنمنٹ آپ کی مشنڈری چاہیے اس کے تحت لیکن ہمیں جو رکاوٹ آئی بہت زیادہ رکاوٹ آئی وہ اٹھارویں ترمیم کے تحت ہم نے کام کرنا چاہا کہ سندھ کے اندر جو مہنگائی جو مہنگائی وہ ایسا تو اوورال سب جگہ اس وقت جو اس وقت تناسب سے تھی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے مہنگائی آپ کے چکے یہاں پر جو پرائس بیرو جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا چونکہ کمیشنر کی جو لسٹ لگائی ہوئی ہے اس لسٹ کے اوپر چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں منا کر اس کے لئے ہم نے ٹائگر فورس ہم نے کہا تھا کہ ٹائگر فورس ہے ہم جو ہے یہ اس کے اوپر کام کریں گے اور ولنٹری طور پر کریں گے انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہو سکتا ہم نہیں دیں گے ملتاب آپ اوورال سمجھتے ہیں سارے پرگرام کے وقت امی میں آپ ایک سکتے ہیں کے پی کے اندر ہو گیا دوسرے صوبوں کے اندر ہو گیا سارے دس لاکھ روپے کے سہت کارٹ تھے ہم نے سندھ کے لوگوں کو دینا چاہا پیپس پارٹی نے بنا کر دیا کہ جی ہم نہیں دینے دیں گے تو اس طرح کی چیزوں کا بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہمیں پیٹی آئی ہے سندھ میں کراچی میں کام کر سکتی تھی لیکن پیپس پارٹی ہمیشہ رکاوٹ بنی رہی ہے بلکل بیسکلی دیکھیں یہ چیزیں آئی ہیں ساتھ میں ہمیں اس وقت دوڑھائی سا آپ کو پتا ہے کرونا میں کرونا بھی رہا ایک بڑا فیکٹر تھا کووڑ بھی تھا لیکن اس کے باوجود بھی بلا تفریق سندھ کے لوگوں کو بین ازرین انکم سپورٹ کے تحج آپ کو سب کو پتا ہوگا بارہ بارہ زار چورہ زار پر وہ اس طرح بلا تفریق دیئے گیا اچھا خاصا بجٹ رکھا گیا تھا اس طرح سے فلرڈ ہو گیا تو فلرڈ کے اندر بھی پی ٹی آئی نے کافی بار رکھاتا آپ نے پہلے بھی کام کیا اور آپ کا موقع ہے کہ آگے بھی اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو سندھ میں ترقیاتی کام زورت سے کریں گی بلکل بلکل ٹھیک ہے جناب پیپس پارٹی کا موقع لیتے ہیں مسرد نیازی صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں جناب میں سن رہی ہوں مسرد نیازی صاحبہ میرے خالے کہ میں سوال پوچھوں کی وقت ضائع ہوگا سندھ کی حوالے سے کراچی کے حوالے سے کیا بات کریں گی میں اپنے بھائیزوں سے اتنا ہی بچ ہوں گی تو خدا خواب کرے یہ جو آپ کے حضرتی صاحب جو اس وطافی پارٹی میں موجود بنی ہیں انہوں نے نالوں کو سفائی کی لی اور سندھ لوگوں سے جس طرح چندھا لیا تھا انہوں نے اس کا کیا ہوا مجھے یہ بتا گیا اور پھر کہہ رہے سفائی سرما اور میرے بھائی سفائی ان کا بھی وہی جھوٹ ہے کہ خان صاحب نے ایک سو باستر عرب دیئے اور پھر کہا کہ جی گیانہ سو عرب جو انہیں اس کراچی کے لیے دے رہے اسے دے رہے دے رہے دے رہے والی باتی تھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کہا ایون جہاں جس محمودہ باتی میرا بھائی بات کر رہا ہے وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے پانی کی پائپ لائنیں جو ہے نا جو روڈ بنے رہے تھے نا میں آپ کو بتاتے ہوں ایکسپلیس بے کو جانے والا سینڈی پٹرول پمپ کے سامنے جو ہے سٹی ٹی سکول کے سامنے اس والا جو ہے کیونکہ میرا گزر وہاں سے ہوتا ہے یقین کرے انہیں کھو دیا اور ان کی پانی کی لائنیں بھی توڑ دا دی یہ ان کا کام تھا براہ دیکھیں جو بھی کیا جو بھی کیا اس وقت ہم عوام کے در پر ہیں اور جس نے بہتر کام کیا وہ عوام بہتر جانتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ عوام ہی بہتر سیصلہ کرے گی کہ پاکستان کی پرس پارٹی بہترین ہے یا پی ٹی آئی گیا یا نون ہے جو بھی ہے یہ اس وقت جو گیم ہے وہ عوام کے کورٹ میں ہے اور بیس دن اس طرح میرا بھائی کہہ رہا آلماسٹ بیس دن ہے بیس دن کے اندر اندر ریزلٹ پتا کرے گا ہاں دو ہاتھارہ کی طرح چار دن اور تین دن بعد ریزلٹ امید کرتے ہیں کہ نہیں آئے گا اگر وہ آئے گا تو پتہ ہے ایک لادلہ تھا اور اگر لادلہ پلس ہو گیا تو ایشو سارے یہ ہیں یہ ناس ہے کہ یہ کیا وہ کیا یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے شہید مطرمہ بن عزیر مطرمہ کا نام ختم کرنے کے بعد انہوں نے جو بنایا اسکیم بھی تو میرے احساس پروگرام جی چیرمن تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر گورنمنٹ ہماری آتی ہے تو ہم احساس پروگرام کو بھی کانٹینیو کریں گے اس لیے کہ اس کا فائدہ ایک غریب عوام کو اور ہمیں اسے کوئی ترکا لیے کہ وہ خان صاحب نے شروع کیا یہ بے نظیر انسان سپورٹ پروگرام پاکستان کی طرف پارٹی نے شروع کیا میں سمجھتی ہوں اس کو تو ایک فائد پر رکھنے اچھا کام کوئی بھی کرے اس سے کنٹینیو رہنا چاہے چلی زناب وقت نہیں ہے کہ اب میں مزید موقع لے سکوں لیکن میں پروگرام میں آگے ضرور موقع دوں گی کہ عمران مرزا صاحب مزید اس پر بات کر سکے میں چاہتی ہوں کہ ڈیولیمنٹ پر بات ہو مصرد نعزی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئیں عمران مرزا صاحب بہت شکریہ کیا پروگرام میں آئیں مسئلہ سب یہ ہے کہ ڈیلیور کرنا اور نیرٹیف ٹھیک دینا اس وقت کون کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے منچور کے مطابق اگر کام سامنے لے کے آتا ہے تو واقعی عوام کو چاہیے کہ اس کو ووٹ دے یود اپنی پاور کا کوئی بہتر طریقے سمجھتے ہوئے ووٹ دینے نکلے اور خدا رہا پاکستان کے ہمیشہ سا حالات میں ہم یہ کہتے ہیں بڑی کرٹیکل سیچویشن ہے لیکن اس دفعہ کے جو الیکشنز ہیں وہ واقعی پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو لہٰذا اداروں پہ تنقید اور یہ کہنا کہ الیکشنز فیر نہیں ہوں گے اس معاملے کو اب چھوڑ دیجئے اگر کسی کے پاس سے پارٹی کا نشان چلا بھی گیا ہے تو سوشل میڈیا کا دور ہے کمپینز چلا کے چیزوں کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ